نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نجس نہیں ہے بلکہ یہ تم پر آنے جانی والیوں میں سے ہے گھر میں بلی پالنے کا سوال اس بارے میں فقہ کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے بلی موزی جانور نہیں ہے نہ ہی نجس ہے بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیلڑے مکوڑے اور سام وچھوے کھا جاتی ہے اور نجس اس لیے نہیں کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتا دیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور انہیں پالتے تھے اگر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل و قدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلیا پالنا ثابت ہے اور آپ نے اس سے نجس نہیں کہا تو اس سے یہ معلوم ہوا یہ گھر میں بلی پالنا چاہیز ہے بلی ایک پالتو جانور ہے جیسا کہ پہلے احادیث مبارکہ میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے پر فرمایا کہ یہ پلید نہیں ہے بلکہ یہ تو گھر میں چکل لگانے والوں میں سے ہے